آج اپنے ذہم میں پنہا کر کے چھوڑوں گی لاہو رو رو کے میں پھر کو گلستہ کر کے چھوڑوں گی دکھا دوں گی جہاں کو جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھے بھی صورت آئینہ حیرہ کر کے چھوڑوں گی صدر زیوہ کار آج مجھے جس موزو سوہت پر لبکشائی کرنے کی دعوت دی گئی اس کے بارے میں میرے پاس الفاظ کی قصد اور وقت کی قلت ہے وقت کا مردہ نظر رکھتے ہوئے اس کو جامعہ الفاظ میں کچھ یوں بیان کروں گی ہم اس دنیا کی رونک ہے ہم سے یہ دنیا جنت ہے ہم آئے ہیں ہم بہنے ہیں ہم بیٹیاں ہم عزت ہے کہتو سے کھلی آنوں تک چولے سمنوں مشینوں تک جس طرح پہ ہمارے قدم پڑے ہر قدم کے دیچے عظمت ہے ہم اس دنیا کی رونک ہے ہم سے یہ دنیا جنت ہے اب کی سبگیر کا آغاز اس سے بستی سے کرنا چاہتی ہوں جسے عورت کہتے ہیں آہد سے عالم انسانیت کی علم بردار عورت وہ اس سے وجود انسان کی بنیاد عورت ریسر آرہی ہے کائنات کا نشان عورت اور تیز سے تمہارے معاشرے کی پہچان عورت اے عورت تم دنیا میں آتی ہو تمہاں باپ کے لئے جنت کی دلیل بنتی ہو بیوی کی صورت میں عطاق سے ہو جنت ہی ہو جاتی ہو اور جب ماں کے علم مقاب پر پرچھتی ہونا تو جنت کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا جاتا ہے تمہیں ہی ہو جو مہتری تربیت سے برد کا اس کا مقاب اس کی پہچان درواتی ہو اور وقت بردے پر اس کا دائیا بازوں بند کر اس کے شانہ بشانہ چلتی ہو اے عورت تمہیں تجھے سلام بلا شما تو ہی مرشنے کی پہچان ہے جو دزا صدقہ پہلے بہت سے نئے انسانیت پر تمہیں سر اٹھا کر جینا کا حق گیا تو پہتے جا کیسے تو پہتے جا کیسے